نام کے ان کی کیسے سے نیب پہ نیب میں اور ان میں یہ انوارم ہیں ظاہر ہے مبینہ طور پر الزام تو یہی ہے نا کہ یہ انوارم ہیں جی ایسے یہ تو اب کبھی نیب کو برا کہنا کبھی عدلیہ کو اور پھر فوج کو برا کہنا اصل میں یہ بڑے طریقے سلکے سے ایک عرصے سے فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں کبھی ان کو نامعلوم کہہ کر کبھی کچھ کہہ کر اوہ بھئی نامعلوم کیسے انہوں نے اس ملک کی خاطر جانے دی ہے تم سیاستدانوں میں سے کوئی غیرت مند ایسا ہے جو جا کے اس ملک کی سردوں کے لیے قربانی دے یہ بات کرتے ہو نا کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں چلو تمہیں اس سے ڈبل تنخواہ دیتے ہیں چلو تو صحیح بارڈر پہ کوئی گولی تو کھا کے دکھاؤ وہ بہادر سپوت تو گولی کھا رہے ہیں وہ تو ملک کے لیے شہید ہو رہے ہیں اوہ بھئی اتنا دل رکھتے ہیں ہمارا بھی اتنا ہی دل ہے اوہ بھئی اتنا دل ہے نا تو بارڈر پہ لڑے نا ایسا اکبال صاحب تو نارو وال کے ہے قریب ہے ان کے بارڈر بڑا وہ جائے نا ذرا دربارت صاحب کرتا ہے پور سے آگے ذرا دیرہ بابا نانک فتح کر لے تاکہ سکھوں کی کوئی بلائی ہو جائے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا ادھر مادوک پہ ڈیم چلے جائیں ادھر مم مار کے تو اڑا دے تاکہ پاکستان کو پانی مل جائے راوی میں پانی آ جائے اور کشمیر سے انڈیا کا رابطہ ٹوٹ جائے تو یہ جو باتیں کرتے ہیں تھنڈے کمروں میں وہ بھئی آپ آپ جائیں مورچوں پہ آپ کو پتا چلے گرمی کیا ہے سردی کیا ہے موسم کیا ہے خوف کیا ہے وہ تو سانپوں سے بے نیاز ہو کے بیٹھتے ہیں مورچوں میں تمہارا لیڈر تو اٹک کلے میں جب بند تھا تو اس کو پلاسٹرک کے صاحب نظر آتی تھی تو کہتا تھا میں مار جاؤں گا میں ڈر گیا اور مجھے مار دیں گے اور مجھے لے جاؤ اتنے تو تم بہادر ہو تو مجھے ویری سوری مجھے آج بڑی شرمینگی ہوئی ہے اس ایشو پہ کہ حسن اقبال صاحب جیسے آدمی نے یہ باتیں کی ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی لوگ تو رپورٹ پر بات کرنے کی بجائے ہمین جو مدہ ہمارا یہ ہے کہ ابھی جو پیچھلا جو بجٹ آئے اس میں دور حکومت جو تھا اس میں کیا کھویا کیا پایا لیکن فرطولہ بابر صاحب کا جو پوائنٹ تھا وہ بھی بڑا اہم تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں اندرونی تجارت کے ساتھ بیرونی تجارت جو ہمارے آس پاس کے ممالک ہیں جیسے بھارت ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ میں تجارت کرنی چاہیے لیکن ایک تو پہلے تو میں یہ پوچھ رہا جاؤں گا کہ بیرونی تجارت یقینی طور پر ہمارے لئے آہم ہے تو آج گل بیرونی تجارت نہیں ہو رہی تو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے دیکھئے کہ آپ کو ایک ملک ہونے کے ناتے آپ کے دائیں بائیں جو ممالک ہیں کم از کم مثلا ایران ہے چائنہ ہے یا جن کے ساتھ رشیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں آپ ایک نئے سسٹم میں جا رہے ہیں تو آپ کو تجارت بڑھانی چاہیے ملکوں کا انحصار ان کی تجارت پر ہی ہوتا ہے جو چیزیں آپ کے پاس پیدا ہوتی ہیں آپ ان کو بیجیں جو چیزیں وہاں سے سستی آ سکتی ہیں وہ اپنے ملک میں لائیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں ایک تو پوری دنیا کا اس وقت جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی تجارت کے اوپر بیس کر رہے ہیں اور تجارت کو اس وقت بزنس اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یہ جو لوگ آئے تھے اس حکومت سے ایک بجا طور پر توقع تھی کہ کیونکہ یہ خود بزنس مین لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں تو ان کے آنے سے پاکستان میں ایک تو بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی دوسری ہماری جو برامدات اور درامدات کا جو تراسب ہے وہ بہتر ہوگا اور ہماری درامدات کی شرعہ بڑھے گی تاکہ چیزیں باہر جائیں پاکستان کی میڈن پاکستان کی پروڈکٹ جائیں اس کے لیے مسئلہ جو سب سے بنیادی اس وقت بھی تھا اور جو آج بھی ہے اور یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے کہ آپ کو اس کے لیے طوانائی کے بہران پر کابو پانا تھا اور آپ اس میں آپ نے اس کو ایک انتہائی سنجیدہ چیز کو اپنی سیاسی نارے بازی کے نظر کر دیا اور گالم گلوچ کی اور مطلب ہے کہ بھڑکیلے انداز میں کچھ چیزیں جو اس ملک کو سنجیدگی سے چلانے والی تھیں وہ نہیں چلائی گئیں آپ کے پاس آپ کا جب ایران کے صادر حسن روحانی پاکستان میں آئے آپ کا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت کا جو حجم ہے اس کو پانچ ارب ڈالر تک لے کے جائے جائے گا اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ میرا خیال ہے ڈیٹ دو اور اب بھی کراس نہیں شاید کر سکے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا اسی طرح آپ کا تجارت کا جو حجم ہے رشیہ کے ساتھ آپ کا ایک بہترین سلسلہ ہے وستی اشیائی ریاستوں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں افغانستان کہ افغانستان میں ہماری ٹریڈ بہت اچھی جا رہی تھی افغانستان میں ہماری ٹریڈ کا بیڑا گھر کو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ان کا جو ایجنڈا تھا کہ بھی بیچ دو یہ کب بھی بیچ دو یہ گلاس بھی بیچ دو یہ بھی بیچ دو یہ بھی بیچ دو اور اس کے ساتھ تو ملک نہیں چلا جا سکتے اب ہم نے ایسٹ بیچ کے اس سے اگلی ایک بحث ہے کہ وہ بیچے کس کو جا رہے تھے یا اس سے فائدہ کس کو کیا جا رہا تھا کہ بھائی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی ایک قومی ائرلائن ہے پی آئی ہے وہ خسارے در خسارے میں چلی جا رہی ہے اور آپ اس کا کبارہ کر کے اس کو بیچ کے ہی اس کو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا وی این اور ویزڈرم کہاں ہے جس ویزڈرم کی بنیاد پہ آپ ووٹ رہ کے آئے تھے میں نہیں جاتا ہے عمران خان کے الزامات کی طرف کے دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن آپ نے کوئی چورن تو بیچا تھا جس کی بنیاد پہ آپ لوگ برسہ رکتے دار آئے تھے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوائے دھکے کے سوائے ناکامی کے سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں دیا جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اتنا کرزہ ستر سالوں میں نہیں لیا گیا جتنا کرز ان لوگوں نے آ کے لیا جو کہتے تھے کہ کشکول توڑ دیں گے عجیب بات ہے کہ آپ نے کشکول توڑنے کی بجائے کشکول کا سائز اور بڑا کر دیا آپ نے کہا ہمیں ایم ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی عساق ڈار صاحب جن کا کلپی ذکر کیا جا رہا تھا عساق ڈار سے بڑی زیادہ امیدیں بہت بستہ کی گئی تھی کہ یہی کیبنٹ میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک اچھا ماہر معیشت موجود ہے اچھا یہ جو ہمارے سابق مشیر خارج ہیں سرطاج عزیز اور نولی کے رہنمہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو موجودہ حکمران ہے ان کے دور حکومت میں اقتصادی ترکی دو گناہ ہو گئی اور ابھی آپ نے توانائی بہران کی بات کی تو انہوں نے کہا توانائی بہران سے جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس کو بہتر کیا اور ہم نے جو ہے وہ انٹرنیٹ فور جی تھری جی ہو گیا ہمارے انٹرنیٹ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اور بھی بہت ساری پہلوں پر کام کیا تو کیا کیا ہے آپ نے مجھے ایک بتا دیں کہ آپ نے سوائے اس آئی ٹی کے اس موبائل انڈسٹری کے اس کے علاوہ کسی ایک چیز میں آپ مجھے بتا دیں آداد و شمار کی بنیاد کے اوپر کہ آپ نے کیا اچیو کیا ہے اور آپ نے اس ملک کے ایک عام لوگوں کے لیے کیا فائدہ کیا اور اس میں آپ کا کمال نہیں ہے فور جی کی وجہ سے کہ اس میں بھی آپ نے کیونکہ پیسہ کمائیا ہے آپ نے ٹیکس اتنا لگا دیا ہے آپ اس سے مزید میکسیمم کمانا چاہ رہے تھے اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سو روپے کا غریب آدمی بیلنس ڈالتا ہے کوئی میرا خیال ہے پینسٹھ روپے کے تیسٹھ روپے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ اتنا اس کا بیچارے کو ملتے ہیں اور وہ سارے غیب ہو جاتے ہیں آپ پینٹالیس چالیس روپے کا لیٹر پیٹرول لے کے آتے ہیں اور آپ نے پہلے اس کو ایک سو دس ایک سو بیس روپے تک لے کے گئے پھر آپ نے اس کو جب پوری دنیا نے شور مچایا ادھر کی پوزیشن پارٹیوں نے شور مچایا کہ خدا کا نام لو کچھ لوگوں کے اوپر رحم کرو تو آپ اس کو نیچے لے کے آئے اب آپ کو اس کو بتا دریج پھر بڑھائے چلے جا رہے ہیں اب تو یہ دیکھیں نا کہ آپ نے عملی طور پر پر پریکٹیکلی اس معیشت کے لیے میں واقعاً میں بڑی امانداری سے بات کروں کہ مجھے اس حکومت سے بڑی امید تھی کیونکہ میاں نواز شریف کا اقتجارتی بیک گراؤنڈ ہے بزنس بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ تاجروں کی حکومت ہے ان کے پاس ایک اچھی آئے گی ان کے پاس ایک اچھی ٹیم ہوگی جو اس ملک کی معیشت کو صدار لے گی لیکن آج جبکہ ان کی حکومت کو مہینہ ڈیڑ رہ گیا ہے تو اس موقع پہ بھی ہمارے پاس یا ان کے پاس بھی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ساری کاغذی کاروائی اقتصادی ترقی دو گناہ ہو گئی ہے بھائی جان آپ اپنی مرضی کا یہاں تو سروے فرموں کو ہائر کر لیا جاتا ہے بھائی جان یہ آپ نے سروے کروینا ہے اور یہ ریزلٹ چاہیے ریزلٹ پہلے بتا دیا جاتا ہے یہ ریزلٹ آپ نے دینا ہے لیکن ان کے اندر سے وہ جماعت اسلامی کا پرانہ وہ جو جھاگا ہے چھیک ہے اب دیکھیں کہ میں تو کہوں گا کہ ان کی عزت ہے دیکھیں اب اتنا سارا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب تو بولنا تو بنتا ہے نہیں ان کی اتنی عزت تو ہے وہ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں یونیورسٹری کے پروفیسر رہے ہیں جیسے برلاسہ بتا رہے تھے تو ان کی عزت تو ہے نہیں گربن کالی لاہور سے پڑے ہیں پھر یویٹی لاہور سے پڑے ہیں پڑے لکھے قابل انسان ہیں میں بہت گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی عزت تو ہے کہ بھائی ان کی انسلٹ ہو رہی ہے کسی وائس چانسلر کی تہیناتی کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ وائس چانسلر خود کہہ رہی ہے کہ یہ میرے اپا کے شاگرد ہیں حالانکہ برسنا اس پہ چاہیے تھا بی بی تیروں کیا پڑا تھی کہ تمہارے اوپر احسان کی ہے اوپر توں جا کے میرا نام بتا رہی ہے جا کے انہوں نے محبت فرمائی لیکن جو اصل پویٹ ہے عزت ان سب کی ہے ان تمام سیاستدانوں کی عزت ہے عزت نہیں ہے تو اس ملک کے بیچارے اٹھارہ کروڑ عوام کی کوئی عزت نہیں ہے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان کو جس کا دل کرتا ہے رگڑ دے جس کا دل کرتا ہے روک لے جس کا دل کرتا ہے گولی مار دے جس کا دل کرتا ہے ان کا حق لوٹ لے جس کا دل کرتا ہے ان کو ساتھ جھوٹ بولے جس کا دل کرتا ہے ان کے ساتھ فرود کرے جس کا دل کرتا ہے ان کے ساتھ بیمانی کرے ان کی اٹھارہ کروڑ عوام کی بلکل کوئی عزت نہیں ہے ان لوگوں کی بہت عزت ہے یہ بہت عزتدار لوگ ہیں کہ جو بار بار جھوٹ بولتے ہیں بار بار جھوٹے وعدے کرتے ہیں بار بار نوچتے ہیں لوگوں کو اور بار بار جھوٹ بول کے اور پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم باعث قابل عزت لوگ ہیں ہماری عزت ہونی چاہیے بھائی جان عزت تو ان کی ہونی چاہیے اعترام کی definition کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں عدالتوں کا عطرام کرتے ہیں تو یہ عطرام شاید ان کی definition ایسی ہوگی دیکھئے کہ عطرام یہ کیا ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ ٹیچر جا رہا ہو تو اسے کہنا استاد جی بڑے اچھے آدمیاں اور ساتھ ہی گالی دے دینا یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے استاد جی کو تو آپ نے حد کر دیا کہ استاد جی کتنا مقام اور کتنا رتبہ ہے لیکن ہم تو استاد جی جو ہے موٹر مکینک بھی استاد جی ہے اور فلاں بھی استاد جی ہے لیکن میں اس طرف نہیں میرے تو صرف کہنے کا ان کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جتنی آپ نے جو اپنے انٹروں میں بھی بات کی کہ غصہ بڑھ رہا ہے میں گزارش یہ کروں گا کہ غصہ جو یہ غصہ ہے بنیادی طور پر یہ مایوسی کا مظر ہے کہ مایوسی بڑھ رہی ہے کہ اب سمجھ رہا رہی ہے کہ شاید چیزیں بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی ہیں اور ہمارے پاس اپنی صفائی کے لیے اب وہ جیسے کچھ سمجھ نہیں آتی عدالت کے اندر پیش کر کے کچھ چیزیں صفائی دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے ثبوت نہیں ہے سٹرنس اتنا ہی مضبوط نہیں ہے بھئی سٹرنس اگر میرا مضبوط ہو عدالت کے اندر تو بھر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ بولے گا کل فیصلہ حق میں آئے گا جب جرہ ہوگی وکیل میرا وکیل میری حق میں ان کا وکیل ان کے حق میں اور جب فیصلہ آ جائے گا تو فیصلہ بولے گا بھئی آپ ٹھیک تھے اچھا وہ ایک پہ فیصلہ صبح بھی آ رہا ہے